بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبی القریم آج ہم دیکھیں گے کون سے افراد ہیں یا لوگ ہیں جن کی دعا جو ہے وہ قرآن اور رسولی میں مقبول ہے اس میں ایک تو قرآن شریف میں آتا ہے آیت مبارک ہے بلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور جو تمہارے زمین کا خلیفہ بناتا ہے تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرنے والے ہو تو اسے اس آیت میں جو مستر کی مسترب کی دعا کے قبول ہونے کی نوید ہے اور بھی احادیث مبارک میں ہے تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم دعا سے ریلیٹڈ ایک لیدہ ہمارا یہ فولڈر رہے گا انشاءاللہ اس میں ہم دعائیں بھی شیئر کیا کریں گے اور دعا سے ریلیٹڈ جو احادیث شیئر کیا کریں گے تو سب سے پہلے مستر کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے یہ آپ کہہ لیں کہ جیسے بندہ مجبور ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے جب اس کا کسی طرف کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مستر ہے جیسے وہ حضرت سلطان باہو کا شیئر ہے کہ اینہ تکیاں میرا میں نو صبر نہ آوے میں ہور کسے وال پجاں ہوں تو وہ جو بے قراری ہے کہ میں کسی اور طرف ٹرائی کروں کچھ اور سوچوں مطلب کوئی سمجھ نہیں آرہی کیا کروں تو ایسی حالت میں جو دعا قبول کی جاتی جو دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کے مقبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جب بندک کا تمام رسورسز سے تمام طرف سے نظر اٹھ جاتی ہے اور بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر یہ یقین جو ہے وہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے تو یہ اس کا مین فیکٹر ہے کہ اس وجہ سے یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مظلوم مظلوم ایسا شخص ہے جس پر کہلیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے جس کو جس کا حق نہ دیا جا رہا ہو وہ مظلوم ہے یعنی حضرت ایک حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچو ٹھیک ہے اگرچہ مظلوم بڑا ہی گناہگاری کیوں نہ ہو تو اس کی جو بدعا ہے یا اس کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے مظلوم ایون کفر بھی ہو تو بھی اس کی دعا جو ہے یا بدعا جو ہے وہ مقبول ہے مظلوم بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ظالم کے حق میں وہ جو بدعا کرے گا قبول ہوگی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اور اللہ تعالیٰ حق والے کا حق نہیں روکتا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ایک اور حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا کو اللہ تعالیٰ بادنوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ضرور ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس مظلوم کی بدعا لگے وہ نیک بندہ ہی ہو یا مسلمان ہی ہو چونکہ مظلوم کی مقبولیت دعا کی وجہ اس کا مظلوم ہونا ہو اس کے لئے اگرچہ مظلوم فاسق فاجر یا کافر ہو تب بھی ظالم کے حق میں اس کی بدعا قبول ہوتی ہے اور اس بات کو واضح کرنے کے لئے اس کا مطلب جو ہے نا پہلے ہی اس کو رجیٹ کر دیا گیا بتایا گیا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اسی طرح جو ہم معاشرے میں بہت کم ڈسکس کرتے ہیں والدین کی دعا جو ہے والدین کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے والدین کی دعایں اولاد کے حق پیزی کے ساتھ سکتے ہیں ہمیشہ ان کی بات دعا جائے جو اپنا سر کر کے چھوڑتی ہیں جن لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان کی فہرست میں علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے ایسے شخص کو بھی شامل کیا ہے جو والدین کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے جب ماں باپ کی خدمت میں اولاد اپنا جان اور مال لگائے اور خود تکلیف برداشت کرے ان کو آرام پنچائے تو ایسے اولاد کے لئے دعا میں شان قبولیت عطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تو والد اور والدین والدہ دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس کی خدمت کرے گا ان کی خدمت کرنے والے کو بھی اللہ مقبول دعا بنا دیتا ہے اسی طرح امام عادل جو ہیں اس کی بھی دعا قبول ہوتی بادشاہ جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے اس کی دعا کی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے امام پیشوہ کو کہتے ہیں اور عادل انصاف کرنے والے کو جس مسلمان کو اقتدار اعلیٰ مل جائے اور وہ ساتھ امام عادل کی بڑی فضیلت ہے اور فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہوتے ہوئے ظلم نہیں کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کیا ہوتے ہیں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا لوگ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے سخت پریشانی میں ہوں گے اس وقت حق تعالی شانہو ساتھ آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے ان آدمیوں میں سے ایک امام عادل بھی ہے امام عادل کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ جو دعا کرے گا بارگاہ خداونتالہ میں مقبول ہوگی اسی طرح مسافر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جی اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے مسافر کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے وجہ اس کی وجہ ہے کہ مسافر گھر بار سے دور ہوتا ہے قرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے جب اپنی مجبوری اور حاجت وندی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اخلاص کی وجہ سے اور سیدھ کے دل سے نمی کی وجہ سے ضرور قبول ہو جاتی ہے اسی طرح روزہ دار جب افتار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کے بھی قبول ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتی ہیں افتار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے یہ وقت لمبی بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے کے لیے نفس کے شدید کھانے کا ہوتا ہے چونکہ مومن بندان خداوند قدوس کے ایک فریضے کو انجام دیا اور اس کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس برداشت کی اس لیمشان عبادت کے خاتمے پر بندے کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس وقت دعا کرے تو ضرور قبول کی جائے طبیعت کی بیچینی اور کھانے پینے کے لیے اس کی شدید رغبت کی وجہ سے اکثر لوگ اس وقت دعا کرنا بھول جاتے ہیں اگر افتار سے دو منٹ پہلے خلوص دل کے ساتھ دعا کی جائے تو انشاءاللہ ضرور قبول لہذا اس وقت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دنیا اور آخرت کی جو حاجت اللہ پاک سے مانگنے وہ اللہ قبول کرمائے گا مسلمان بھائی کی اس کی غیر حاضری میں دعا جو ہے مسلمان بھائی کی بھائی کے حاکمیں جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے اپنے لیے تو دعا کرتا ہی ہے اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خصوصی اور عمومی دعا کرنے چاہیے مسلمانوں کے لیے عام طریقہ یہ بھی دعا کریں کہ اپنے والدین اور دھور اور قریب کے رشتے دار بہن بھائی چچا مامو خالہ وغیرہ اور ملنے جلنے پاس کے اٹھنے والوں اپنے محسنوں استادوں اور اور بھی جو بزرگ اپنے جو فوت ہو گئے یا زندہ ہوں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں اور اگر کہتے ہیں تو بھی اور اگر نہیں کہتے تو بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک حدیث پاک میں رشاد ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے وہ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے اپنے بھائی کے حق میں مانگا تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت ہے اور خوش خبری ہے ایک حدیث پاک میں رشاد ہے کہ سب دعاوں سے بڑھ کر جلد سے جلد قبول ہونے والی دعا ہوگا ہے غائب کی دعا غائب کے لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دعا ریاکاری سے بھائید ہوتی ہے اور محض خلوص محبت کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور اس لیے خلاص بہت ہوتا ہے چونکہ غائب کے لیے غائب کی دعا بڑی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے اس لیے دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے سنت ہے اسی طرح جو لوگ حج اور عمرے کے مسافر ہوتے ہیں عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو جب تک وہ حج اور عمرے کے مسافر ہی گنے جاتے ہیں تو ان کی دعا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے کے مسافر بارگاہ خداوندی کے خصوصی مہمان ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو قبول فرمائے اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کی بخشش فرما دیں حج اور عمرے کے لیے جو شخص گھر سے نکلا ہو اللہ پاک کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن افسوس کہ آج کل حج اور عمرے کے مسافر اپنی قدر خود ہی نہیں پہچانتے حج ادا کرتے ہیں اور سفر میں بہت سی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو حج اور عمرے میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا بہت اچھا ہے اور وہ خود بھی دعا کریں اسی طرح مریض جو مجاہد ہے جو فیلڈ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہیں ان کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے مریض جب تک اچھا نہ ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک مجاہد واپس نہ ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کے لیے کہو جب مومن بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تندرستی کے زمانے میں جو نیک کام کرتا تھا ان کا ثواب بھی ملتا ہے اس میں دعا کی حصیت بڑھ جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے مریض اپنے تکلیف میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ذکر اور دعاوں میں تو مشہور رہ سکتا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں اور بہت سی فضیلتیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور مقبول ہوتی ہے چونکہ یہ شخص اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو اپنے اخلاص اور صدق نیت کی وجہ سے اس قابل ہو گیا کہ اس کی درخواست رد نہ کی جائے جب مجاہد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے دعا مانگنے کے وقت خوف تاری ہو اور بے اختیار رونا آ جائے اور بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں اور کبھی بھی ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور اپنے تن بدن کے کچھ خبر نہیں رہتی اور جب اس کے اتمنانے قلب اور ایک قسم کی فرحت ہوتی ہے اور بدن ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے گویا کندوں سے بوجھ اتر گیا جب ایسی حالت پیدا ہو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے توجہ اپنے دل کی جو توجہ ہے اپنے دلی توجہ کو ہٹائے نہ اور اس کی حمدوس نہ کرے اور یہی جو ہے دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ اللہ بِعزتِهِ وَجَلَالِهِ وَبِنِعْمَتِهِ تَطْمُ الصَّالِحَاتِ صدق اللہ العظیم ہمارا دعاوں سے ریلیٹڈ سیلس تھی یہاں بھی ہوتی ہے اب ہم انشاءاللہ ان موضوعات سے ریلیٹڈ جو احادیث ہوں گی ان کو فردن فردن احادیث اور آیات کو علیدہ سے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے اور مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ العظیز ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے آمین